اسلام علیکم جمو یہ ہے میری جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین نیوز 247 میرے ساتھ آج ہے ماراثن مین آف جمو گورو گپتا جی اور جمو کا اندر ہمیشہ ہر بات پہ ان کے آواز رہتی ہے سوچا کہ آج بولٹ پہ بات چیت کر لیتے ہیں اور جمو کی خوبصورتی پہ بھی بات کر رہی ہے گورو جی سنا ہے کہ جمو میں تب تک الیکشن نہیں ہوں گے عمروز اللہ صاحب کہا رہے ہیں جب تک کہ سٹیٹ ہوت کا درجہ واپس نہیں آئے گا دیکھیں آج جب ان کا یہ سٹیٹمنٹ میں نے بھی سنا کہ جس طریقے انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک میں تب تک اس پہ کنٹیسٹ نہیں کروں گا لیکشن جب تک یونین یہ جو سٹیٹ ہوت کا ہے جو جو سٹیٹس ہے واپس نہ ملے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کی وہ گوہار لگا رہے ہیں مجھے لگتا ہے ابھی وہ صحیح سامنے نہیں ہیں اور ابھی تو ابھی آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا کہ ان کا کیا سٹینڈ ہے اس پہ پورا کلیر ہوگا کیونکہ ابھی اس پہ کچھ بھی ٹپنی کرنا مجھے لگتا ہے کہ اس سامنے صحیح نہیں رہے گا کیونکہ باز بازہ سیلیبریشن بھی کر رہی ہے پانچ اگر سے پندرہ اگرز تک کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ تین سو ستر کے بعد کیا دیا جمہو کشمیر کو ہر یووہ تو روڑ کے اوپر ہے گورو جی آپ یووہوں کے بات کرتے ہیں نہیں لگتا ہے آپ کو کہ یہ صرف جھوٹے اور کھوکلے دعوے ہی تھے باز بھگے تین سو ستر کے بعد ابھی تک کے دیکھئے آج تقریباً ایک سال ہونے والا ہے جو ہمارا 370 اور 35 اگر آپ جمہو کشمیر کے اگر ہمارے خاص کر اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں there are so many burning issues which has to be addressed جو address کرنے تھے بھٹ آج کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی کچھ نتیوں کے کارن آج یوہ کا جو جو ایک روش ہے جو گورنمنٹ کے گینس جو آج چل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بالکل جہنون ہے آج کتنا ہی اگر آپ دیکھو جمہو کے خاص کر اگر میں اپنے پورے جمہو کشمیر یوٹی کی اگر میں بات کروں آج ایک بیسک ایک 4G انٹرنیٹ کی اگر میں بات کروں آج آج یہاں کے یوٹ کو آپ نے ایک 4G بیسک فسیلیٹی سے بھی ڈپرائیب رکھا ہے اور there are so many other burning issues اگر میں ڈیلی ویجرز کے issue کی بات کروں یا اور اس کے علاوہ اتنے issues ہیں تو مجھے لگتا کہ کہ کئی نہ کہیں جو یہاں کا یوٹ کی جو frustration ہے وہ آج کہیں نہ کہیں کیا آپ بھی اس celebration کے حصہ ہوں گے جو باجبہ کی طرف سے پانچ اگست سے پندرہ اگست تک منائی جا رہی ہے دیکھیں میں کسی بھی political party کو belong نہیں کرتا پر آج کہیں نہ کہیں آج جب پانچ اگست تو جب ایک سال بنایا جائے گا اور ایک پانچ اگست کا جو فیصلہ تھا جب یہ union territory بنی جمہو کشمیر کافی hopes تھی ہمارے ہر ایک یہاں کے ناغریکوں کی آنے والے ٹائم پہ ہمارے والے جو ہمارے ساتھ جیسا بھی اب جمہو کی اگر میں کھٹے کی بات کرو جمہو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتا تھا بی فور اگر میں 5 اگست ہی بات کروں آج ہندوستان گورنمنٹ کے ساتھ ہم لوگ شانہ پشانہ بلکل ان کے ساتھ ہیں اور میں اس پانچ اگست کے جو فیصلے کا میں نے تو بلکل اس کا ویلکم کیا تھا اور میں ضرور اس کا اور بہت زوروں سے اس کی سیلیبریشنز کا حصہ کیا تو یہاں میں آپ کیا تو کی میں اس کے اگینس نہیں ہوں بڑ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو جو وعدے جو یونین ٹائیڈری بننے کے بعد جو ہمیں ہوئے تھے آج کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کے لوگ خاص کر آج اتنے ہی برننگ اشید کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہاں پر جو ایک گورنمنٹ کا جو رول تھا کہیں نہ کہیں وہ کہیں نہ کہیں وہاں پر وفل ہوئے ہیں یا اگورم جی کیا لگتا ہے آپ کو جو وعدے کیے گئے تو یوہوں کے ساتھ یو ٹی بننے سے پہلے کیا وہ سارے وعدے پورے ہوئے ہیں فور جی پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے اور فور جی پہ سب کہہ رہے ہیں ایک تو کہہ رہا کہ میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی میری اپلیکیشن کا پی ایم صاحب نے جواب دیا یا دوسری پارٹی کہہ رہی ہے ہماری کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا پھر جھوٹ ہے دیکھیں آج اگر فور جی پہ اگر کوئی فیصلہ اب ایکسپیکٹی ہے کچھ دنوں میں ہوگا but almost it has been here now آپ ایک طرف سے بولتے ہیں to compete with the rest of india پورا جمہو کشمیر کا یوہ ریسٹ آف انڈیا سے compete کرے اور ساتھ میں آپ ان کو بیسیک ایک فور جی کی فیسلیٹی سے آپ ان کو جب بنچیت رکھیں گے تو کہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کہاں پہ وہ یوہ جو ہمارا ہے آج دیکھیں کرونا کا ویسا سنکٹ چل رہا ہے اور آج کرونا کے سنکٹ میں جہاں پر آن لائن کلاسیز کی باتیں چل رہی ہیں ہر جگہ پہ کوشش کی داری ہے گورنمنٹ کی طرف سے کی آن لائن کلاسیز کو جس طریقے ایڈوکیشن چل رہی تھی but at the end of the day اگر آپ دیکھیں آپ بتاؤ is it possible 2G پہ کلاسیز وہ چل رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے اور جو ایک بیسیک چیز تھی 4G کی کہیں نہ کہیں اس فیسلیٹی سے ہمارے یود کو ڈپرائیو رکھا گیا اور کہا گیا to compete with the rest of ڈیک کیسے possible ہے آپ مجھے بتاؤ تو کوئی نہ کہیں وہ نراشہ ضرور ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے گورنمنٹ ہمارے ابھی ڈی صاحب کا بھی انہیں دیکھا کہ انہوں نے بھی کل میں ان کو پڑھ رہا تھا کہ اب بات رکھی جا رہی ہے کہ نہیں اب اس کو کر دیں گے مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ضرور تول بھی لگ چکے ہیں جمہوں میں لگتا ہے کہ اب آپ کی بولٹ کی رائٹ کم دیکھے گی کیونکہ تول بہت زیادہ لگ چکے ہیں تول برنا پڑے گا ریبرے کھیل والے بچے جو ہیں وہ راستے پہ آئے روز ایڈمیسٹریشن سے گوھار مانگ رہے اور ایڈمیسٹریشن ان کی گوھار کو پورا نہیں کر رہی ہے کیا لگتا ہے جمہوں کشمیر کے ایڈمیسٹریشن اور یہاں کی پولیٹکس پارٹیاں جو ہیں یہ صرف ووٹ بینکنگ کے ٹائم سامنے نظر آتی ہے دیکھئے جہاں تک تول کی میں بات کروں دیکھو جب ڈیویلپمنٹ ہوگی تول بھی لگے گی پر کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ آج اگر تول کی اگر میں بات کروں آج کئی نہ کئی جمہوں کے لوگ اپنے آپ کو تھگا ہوا ہے اس میں محسوس کر رہے ہیں آپ دیکھئے تول انہوں نے لگایا آج دیکھئے کتنی ایک اگر بات دیکھی جائے اگر اس میں کتنی اس بات کو اگر جینوری اگر ہم نے سوچا جائے یہ وہی لوگ تھے جب وہاں پر سرور میں ٹول لگ رہا تھا جن کی سٹیٹمنٹ تھے کہ ہم اس کو کھاڑ کے پھینگ دیں گے اور آج کہیں نہ کہیں جمہوں کھتے کی بات کروں پانچ یہاں پر ٹول پلازہ بن گے برچہ میں کشمیر سے اس کو کمپیر کرتا ہوں کشمیر میں ایک ہی تو جمہوں کے لوگ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں آج تھگا ہوا ہے محسوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ڈیویلپمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں ہر جگہ ٹول ہوتے ہیں آپ دیکھئے جب ہم پنجاب ہی جاتے ہیں ہرچ کر رہا ہم جندی کر جاتے ہیں اتنے ہیوی دیکھو آج یہاں ٹول پلاتا کا اگر آپ دیکھئے ٹول ایک ہے آپ اتنے ہیویلی چارج کر رہے ہیں آپ دیکھو اگر آپ پنجاب جاتے ہیں تو آپ ماتر اس کے اگر آپ کمپیریزن کرو تو وہ بلکل آپ کو دیکھے گا سامنے کہ وہاں پر چالیس روپے جمہوں میں تھگنے والے تھگنے والے جمہوں کو تھگا ہے جمہوں کو تھگا ہے جمہوں کو ایک ایسا آپ نے میرے سے سوال پوچھا کی جمہوں کو تھگا کس نے آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے اب آپ میرے سے بتا دیں دیکھیں میں اس پہ کوئی کسی کا نام نہیں لوں گا نہیں میں کسی کو تارگٹ کروں گا پر ایک لیسٹ جمہوں کو لوگوں کو سننا چاہیے آپ کیا آواز تو بلند رہتی ہے آج کیوں خاموش رکھنا چاہتے ہیں میری آواز ڈسٹرک ایڈویسٹریشن لوگ گورنمنٹ کو اپیل کروں گا کہ آپ نے ٹول جب لگا دیے اب لکھنپور کا ریسنٹلی جو ٹول لگا کہیں نا کہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہاں پر اپنے آپ کو آہ دیکھیں نا لکھنپور کا ٹول ہو گیا سرور کا ٹول ہو گیا اس کے بعد آپ کا ناشدی کا ٹول ہو گیا اس کے بعد اگر میں بات کروں نگروٹا والا ٹول ہو گیا تو وہ آج کل کتنے محاورے چل رہے ہیں ٹولا ٹول والی جو بات توری ٹھیک ہے آپ بات سمجھے لوگوں کو سمجھے تو صحیح اور اتنی ہے بھی پرنیلٹی آپ ٹولوں میں ایک سو پیلتی سرو پہ جو آپ کتنے کس حساب سے مانگ رہے ہیں اور کس حساب سے کلیم کر رہے ہیں نو ڈاوٹ ڈیویلپمنٹ ہر جگہ پہ چلتی ہے ہر جگہ ٹول بھی دینے جمعوں کے یوت کو بے بکوف منایا جا رہا ہے گورو جی مانتے ہیں آپ یہ دیکھئے جمعوں کے یوت کی جب میں بات کروں آج بیسک میں نے میں اس انٹرویو کے شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بات کی کی آج بیسک فیسلیٹیوں سے آج فیسلیٹیز لائک فور جی کی میں بات کروں آج ونچیت رکھا گیا جمعوں کشمیر کے یوت کو دیکھئے میں مانتا ہوں چلو ڈیسر بانس کشمیر میں چل رہی ہے کچھتا پر جمعوں why جمعوں has become victim of all this جمعوں کو کیوں victim منایا گیا آج کئی نہ کئی پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جمعوں کا narrative اگر جس طریقے یہاں پر ہمارے so called جو ہمارے leaders ہیں جس طریقے جمعوں کے narrative کو شو کاس کرنا تھا آج کہیں نہ کہیں وہ totally ویفل ہوئے اور جمعوں ہی میں بات کروں اپنے خطے کی اگر میں بات کروں آج it has been more than آپ دیکھو 70 سال میں ہمیشہ جمعوں کشمیر کی جنگ رہی ہے کشمیر والوں نے زیادہ کھا لیا جمعوں والوں نے بڑا کم لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا جمعوں کے اندر جمعوں کے leaders کی حکومت ہے آج کیوں نہیں کچھ کر پا رہے ہیں دیکھئے آپ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آج جمعوں versus کشمیر ہماری یہاں کی political parties ہیں جو جمعوں versus ہمیشہ کوشش میں رہتی جمعوں versus کشمیر بناو آپ مجھے ایک بات بتاؤ دو بھائی دو پیل ون جب جنگ کرتے ہیں دو پیل ون آپ اس میں لڑتے ہیں مانتے ہیں نا اس بات کو اب اب آپ اگر آپ بولو کی جمعوں کو ignore کیا گیا یا جمعوں کے ساتھ discrimination ہوا from the last so many years who is responsible for all this آپ دیکھئے جمعوں region کی ہیں جمعوں کھتے کی جو ویکر leadership ہے وہ کئی نہ کئی responsible ہے اس پورے جمعوں کے narrative کو شوک آس کرنے کے لیے central level پر ڈلی کی اگر میں بات کروں ڈلی level پر بھی کیونکہ آپ کو شوک آس ہی نہیں کرنا آپ کو دکھانا ہی نہیں آیا جمعوں کو present آج دیکھئے social media کے بعد آج جب social media کا دور آیا آج جمعوں کے کتنے youth ہیں اگر twitter پر دیکھیں ڈوڈو بسندگاڑ بسولی ان ایکسپلوڑ ہماری پنچہری ان ایکسپلوڑ ہماری بیوٹی انٹیپ ہماری بیوٹی جو آج کہیں نا کہیں مجھے لگتا ہے اپنا وجود ڈون رہی ہے کہ ہمیں کیوں ignore کیا گیا پر سوال پھر دوبارہ یہی ہے کہ اس کے لیے کون responsible آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے so called جمعوں کی جو ویکر لیڈرشپ ہے ریدر دن بلیمنگ کی کشمیر کی ہم لیڈرشپ کو کچھ بولیں آپ کی جو یہاں پہ بیکر لیڈرشپ ہے وہ کہیں نا کہیں اس پورے میس کے لیے جمعوں کے نریٹیف کے لیے جو کہیں پر اس طریقے سے دکھایا نہیں کیا لیکن کی بھی کمی تھی کہیں نا کہیں وہ ویڈن کی بھی ضرورت تھی اگر آپ کو اپنا حق ہی نہیں لینا آیا اس کے لیے آپ کسی کو زمین کوئی بھی آپ کسی کو اس کے لیے ذمہوار نہیں ٹھرا سکتا ہے فیلال میرے صاحب بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے چمبر آف کومیرس انڈرسٹری کے سیکٹری بھی اور امیراتون مین آف جمعوں کا خطاب حاصل کرنے والے گورو گپتا جی جو ہمیشہ یواؤں کی بات کرتے ہیں جمعوں کشمیر کی بات کرتے ہیں جمعوں کشمیر کی مینسٹریم پولٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں آج کئی سوالات تھے آخر کار کیا جواب ملا آمیر جی let me correct you at present میں چیمبر آف کومیرس انڈرسٹری کا سیکٹری نہیں ہوں آپ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ابھی ہمارا جو ہے ابھی میں at present ایک سیمپل میمبر ہوں چیمبر کا میں ابھی سیکٹری نہیں ہوں ہم اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے کہا تلفز میں ہم آفی چاہتے ہیں لیکن فیلال جو بھی کہا انہوں نے کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ جمعوں کشمیر کے یواؤں کے حق کے لیے کہا ہے اگر کہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اپنا کومنٹ کریں گے آمیر جی آج دیکھئے ہمارے ڈیلی ویڈرز کا ایشو ہے ہمارے ڈیلی ویڈرز آج بھی کہیں نہ کہیں اس کوہار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا at least ان لوگوں کا بھی کوئی میڈوے نکالتے ہیں ان پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں شروع میں جب ڈیلی ویڈرز کی بات آئی تب وہاں پر کہا گیا کہ ایک پولیسی بھی بنی کی ساتھ سال کے بعد ان کو پکا کر دیا جائے گا at least آج وہ لوگ بھی دربدار ہو رہے ہیں اور اوپر سے آپ نے ابھی دیکھا تھوڑے دن پہلے وہ ایک فیصلہ لیا گیا جس میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹویلتھ کلاس میکسیمم کولیفیکیشن رکھی اور مینیمم ٹینتھ کلاس کی کولیفیکیشن رکھی آپ نے ابھی وہ سوال میرے سے پوچھا نہیں اس میں بھی میں کہنا چاہوں گا کافی چیزیں بارمی کے بعد کچھ گھر کے حالات ہونے کے بعد کافی ایسا ہی ہوئے جو آگے فردر اپنی ہائر سٹیڈیز نہیں کر پاتا تو کہیں نہ کہیں اس کی پڑھائی وہاں پر رک جاتی ہے تو آج گورنمنٹ کی اس میں آرے میں میں اپریشیشن اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس لوگ آج جو گریجوئٹ ہے اور جو ہائر ایڈیوکیشن کے جو جو آگے پڑھائی تلیم حاصر کر چکے ہیں آج جو اس پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں آج ان کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کا پروٹیسٹ ہوا اپنی سائٹ پر جنرون ہے پر آپ کو پروٹیسٹ لگر کرنا تھا آپ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے کہ آپ ان کے لیول کی گریجوئیشن لیول کی پوسٹ سے نکالتے ہیں اور آپ کہیں کہیں ان یوگاؤں کا ساتھ دے رہے ہیں جو دسمی اور بارمی زمات کے اندر ہیں اور جو ان نوکریوں کو نوکریوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ یوت کا ساتھ نہیں دے رہے گریجوئیٹ یوت کا میں گریجوئیٹ یوت کا ہمیسا ساتھ دوں گا جہاں پر مجھے جہاں پر یہاں پہ تو نہیں دے رہے نا یہاں پہ مجھے لگتا ہے جو گریجوئیشن جو یوت ہے جو ہنا رہا ہے جو یوت ہے میری اپیل ہے ترائی ٹو انڈرسٹینڈ آپ کو گورنمنٹ سے اپیل کرنا ہے فور دیر اور مور جاپس کی ان کے لیول کی ہائر ایڈوکیشن کی جاپس بھی ایسا تو نہیں ہے کہ بینگ گریجوئیٹ انجینڈ کے اس قرائم نہیں 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 دیکھو یہ بلکل شبت غلط ہے آپ کے بینگ گریجوئیٹ انجینڈ کے اس قرائم یہ آپ غلط نیریٹیف ہے جو میں کافی میڈیا میں دیکھ بھی رہا ہوں آج گورنمنٹ سے اگار لگا آپ ایک ریکویسٹ کریے گورنمنٹ سے آپ نے اپنا پروٹیسٹ کرنا ہے وہ پروٹیسٹ کریے کہ آپ ہمارے لئے بھی پوچھ سے نکال دیا ہر کسی کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ٹویلت کے بعد ہائر ایڈوکیشن کر سکے کیا آپ ان کے لئے راستہ بند کر رہے ہیں آپ کیسے سوچتے ہیں ایک ٹویلت کا آدمی جو ایک گھر کی تنگی سے یا گھر کے کسی حالات ہونے کے قارن فردر آگے سٹڈیز نہیں کر پایا آج آپ ان کو بولتے ہیں کہ آپ گریجوئیشن کا بھی آدمی آپ کے ساتھ کمپیٹ کرے گا جب گریجوئیشن بھی اس لیول پہ آئے گا تو وہ آگے فار بیٹر ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ گریجوئیٹ اور جو ہائر ایڈوکیشن کے لئے جو بچے پڑے لکھے آگے ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو اس طریقے ریپریزنٹ کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ ہمارے لئے بھی پوچ سے نکالے رادر دن کرپنگ کی آپ نے اس میں میکسیم کولیمکیشن ٹویلت کیوں رکھی بلکل فلال آپ دیکھتے رہے ڈیلی تسکین نیوز ٹویڈی فور ساون نامر کے ساتھ دیجے کا اپنے محضبان کا اجازت اور اس انٹرویو کو دیکھنے کا بعد دیجے کا اپنی رائے کیا گوروف گپتہ صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں جذبات کے اندر آ کر جمو کشمیر کے یوں آؤں کے لئے جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے فلال مجھے دیجے کا اجازت اور دیکھتے رہیں گے دیلی تسکین نیوز ٹویڈی فور میں چلا گلٹ کی رائیڈ پہ شب بخار